ناصرین گلسم علی ترکی کی ایک مشہور ایکٹریس اور موڈل ہیں جو کہ نہ صرف اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے بلکہ اپنی خوبصورت مسکراہت اور اپنی حسین اداوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں اصل شہورت انہیں ڈراما سیریز ارتوگرل سے ملے جس میں انہوں نے اسلحان خاتون کا رول پلے کیا لیکن ایکسٹریم اور ورلڈ وائیڈ پاپولارٹی انہیں تب ملی جب ارتوگرل کو پاکستان میں ریلیس کیا گیا آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو گلسم علی کی زندگی کے وہ فیکٹس بتائیں گے جو آپ یقیناً پہلے نہیں جانتے ہوں گے سو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں گلسم علی 18 فروری 1992 کو بلگیریا میں پیدا ہوئیں گلسم کے پیرنٹس ترکی کے شہری تھے لیکن جاب اور بزنس کے سلسلے میں بلگیریا میں رہتے تھے اور گلسم کی پیدائش بھی بلگیریا میں ہوئی جس وجہ سے اب ان کے پاس دو ملکوں کی شہریت ہے بلگیریا اور ترکی گلسم کو بچپن سے ہی موڈلنگ اور فوٹو شوٹ کا بہت شوک تھا اور اسی وجہ سے وہ سوشل میڈیا خاص طور پر انسٹاگرام پر بہت ایکٹیو تھیں ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے انہیں سوشل میڈیا سیلیبریٹی کہا جاتا تھا اور انسٹاگرام سے ہی انہیں کئی موڈلنگ پراجیکٹس بھی آفر ہوئے نمبر تھری گلسم علی ابھی صرف پندرہ سال کی تھی جب انہوں نے بلگیریا میں ہونے والے ایک موڈلنگ کونٹیسٹ میں حصہ لیا جس کا نام تھا سپر موڈل فورڈ موڈلز بلگیریا اس مقابلے میں دنیا بر سے موڈلز آ کر حصہ لیتی ہیں لیکن کامیاب بھی گلسم علی کی جھولی میں آ کر گری اور انہیں دنیا کی بیسٹ اور خوبصورت موڈل کا خطاب ملا 2009 میں ہی فورڈ موڈلز کا یہ مقابلہ برازیل میں ہوا جس میں دنیا بھر کی خوبصورت حسینہوں نے حصہ لیا اور گلسم علی نے بلگیریا کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اس میں شرکت کی اور انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ورلڈ لیول پر ہونے والے ایک مقابلے میں وہ اپنے ملک کی طرف سے حصہ لینے گئیں نمبر فور اپنی کام عمری میں ہی موڈلنگ کی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد محض سترہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایکٹنگ کی چکاچون اور گلائمر ورلڈ میں قدم رکھ دیا اور اپنی جاندار ایکٹنگ اور خوبصورت اداوں سے سب کے دل جیت لیے 2012 میں وہ پہلی مرتبہ ایک تورکش ڈراما سیریز بلکینئر 1912 میں نظر آئیں اس وقت وہ صرف سترہ سال کی تھی یہ بھی ایک ہسٹوریکل ڈراما تھا جس میں کچھ لوگ اپنے بہن بائیوں کے حق کے لیے لڑتے ہیں جنہیں ان کی اپنی ہی زمینوں سے نکال دیا گیا ہوتا ہے یہ لوگ اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتے ہیں اس ڈراما سیریز میں لوگوں نے گلسیم علی کے کریکٹر کو بہت پسند کیا اور اس کے بعد انہیں کام ملنا شروع ہو گیا اور اب وہ اپنی شو بیس انڈسٹری میں پوری طرح سے پاؤں جمع چکی ہیں نمبر فائف اس کے بعد گلسیم علی نے ڈراما سیریز ہانیم کوئلوں میں مرکرزی کردار نبھایا اور پہلی مرتبہ وہ لیڈ ایکٹریس کے طور پر اُبر کر سامنے آئیں اس ڈراما میں انہوں نے کئی ایک رومانٹک سینز بھی شوٹ کروائے جس میں کئی ایک کسنگ سینز بھی تھے اور ایکٹر اور ایکٹریس کے ایک ساتھ نہانے کے بھی کچھ سینز تھے آپ کو بتا دیں کہ اسی ڈراما کی شوٹنگ کے دوران گلسیم علی اور ڈراما کے مرکزی کردار یوسف سینز کے دوران افیر بھی شروع ہو گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور کئی مرتبہ انہیں ہوتل سے ایک ساتھ نکلتے اور کئی مرتبہ ریسٹورنٹس میں ڈینر ڈیٹ کرتے بھی دیکھا گیا لیکن یہ افیر کوئی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا اور جلد ہی دونوں کے رستے الگ ہو گئے اور گلسیم علی کو ارتوگرل کے لیے کاسٹ کر لیا گیا نمبر سکس ارتوگرل غازی میں اسلحان کا کردار وہ کردار تھا جس نے راتوں رات گلسیم علی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور ان کا شمار اب ترکی کی ٹاپ ایکٹریسز میں ہوتا ہے اصل شہرت انہیں تب ملی جب ارتوگرل ڈراما سیریز کو ارتو زبان میں پاکستان میں پبلش کیا گیا اس ڈراما کو اب دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے خاص طور پر انڈیا میں یہ بہت مقبول ہے اس ڈراما میں پہلے تو لوگوں نے اسلحان خاتون کے لیے محبت میں باگل امیر سعدادین کوپیک کی لاو سٹوری کو خوب انجائے کیا اور ان پر بہت سارے میمز بنائے لیکن جب اسلحان خاتون اور پرگت ایلپ کی شادی ہوتی ہے تو سب لوگ ان کے فین ہو جاتے ہیں اور اس جوڑی کو لوگوں کا خوب پیار ملا اسلحان خاتون کا کریکٹر ایک بہت مضبوط کریکٹر تھا جس میں ایک مضبوط اور طاقتور خاتون کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے جہاں وہ اپنے قریبی لوگوں کے بھی اپنے مخالف ہونے کے باوجود حق کا رستہ نہیں چھوڑتی اور اپنے ملک اور قبیلے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت جو کہ پہلے اپنے پورے قبیلے کی سردار تھی شادی کے بعد وہ خود اپنے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے اس کی فرما برداری کرتی ہے تورگت 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 كل سے برمیچني ک خود اسم setan altınların ve kilimanenin yük omuzlarındadır bu obanın tek sözü benim sözümdür tek pusatı benim pusatım tek tamgası benim tamgam t gir ل ل ل گل سنگ علی نے اس کریکٹر کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اور کمال مہارت سے اس کردار کو نبھایا پاکستان میں اس ڈراما کی مقبولیت کے بعد ہی انہیں ورلڈ وائیڈ ریکگنائز کیا گیا جہاں کچھ ہی دنوں میں ایک ملین سے بھی زیادہ فالورز ان کے انسٹاگرام پر بڑھ گئے اور پاکستان سے تو انہیں پیار ملا ہی دنیا بھر میں ان کے فینس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا نمبر ایٹ گل سنگ علی کو چار زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے اور وہ ہے بلگیرین، ترکیش، جیپنیز اور انگلیش اور یہ چاروں زبانیں وہ پورے فلو کے ساتھ بول سکتی ہیں نمبر نائن پاکستان میں ارتوگرل کے مشہور ہونے کے بعد پاکستان کے مشہور کلاڈنگ برینڈ ماریا بی نے گل سنگ علی کو ہائر کیا اور اب وہ ماریا بی کی برینڈ ایمبیسیڈر ہیں اس برینڈ کے لیے کیے گئے ان کے فوٹو شوٹ کو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا نمبر دین گل سنگ علی کی کل کمائی یعنی کے نیٹ ورث ون ملین ڈالرز ہے جو کہ تقریباً پندرہ سے سولہ کروڑ روپے بنتی ہے گل سنگ علی کسی ڈراما سیریز میں کام کرنے کے بدلے ایک اپیسوڈ کے دس سے پندرہ لاکھ روپے لے دی ہیں ریپورٹس کے مطابق ماریا بی سے بھی انہوں نے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے لیے تھے تو ناثرین اب تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں موسیقی موسیقی